اور اب ہم بات کرنے والے ہیں خبروں پر وستار سے اور کرنے والے ہیں چرچہ اور آج کی جو سب سے پہلی چرچہ ہم کرنے والے ہیں وہ یہ کہ کوویڈ کو لے کر جو موکڈرل پورے دیش میں چل رہی ہے کوویڈ کے سمبھاوت خطرے سے نپٹنے کے لیے آج دیش بھر کے اسپتالوں میں ہو رہی ہے موکڈرل چین، امریکہ اور کچھ آنیا دیشوں میں کوویڈ 19 کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے یہ موکڈرل کی جا رہی ہے اور یا اس موکڈرل کے دوران خاص طور پر اسپتالوں میں کوویڈ سے لڑنے کے لیے جو اپلبد سنسادھن ہیں اس کا آکلن کیا جا رہا ہے آکسیجن پلانٹ، رینجلیٹر، لوجسٹک اور مانب سنسادھن پر وشیش دھیان دینے کے ساتھ ساتھ بنیادی دھانچے کی تیاری کا جائزہ لیا جا رہا ہے موکڈرل کرنے کا یہ جو فیصلہ ہے یہ پردھان منتری بودی کی دیش میں کوویڈ کی ستھی پر جو سمیقشا بیٹھا کچھ استری سمیقشا بیٹھا ہوئی تھی اس کے کچھ دنوں بعد آیا ہے کہ اندری سواستی منتری منسوق مادبیہ نے دلی کے صف درجنگ اسپتال میں موکڈرل کا جائزہ لیا اور وہاں پہنچ کر اندری سواستی منتری منسوق مادبیہ نے سواستی کرمیوں سے کوویڈ کی تیاریوں کونی کر چرچہ کی ساتھی اس موقع پر انہوں نے خاص طور پر کہا کہ سرکار کسی بھی اس ستی سے نوٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس لیچہ سرکار کا کوویڈ ٹی کا کرن پر بھی لگتار دھیان ہے سرکار لگتار اس پر زور دے رہی ہے اور اسی کرم میں جنوری کے چوتھے سفتہ سے ملنے لگے گی نیزل ویکسین پرائیوٹ اور سرکاری دونوں ہی اسپتالوں میں یہ ویکسین ہوگی نیزل ویکسین کو اٹھارہ سال سے ادھیک آئیو بھرگ کے لوگ بوسٹر ڈوز کے طور پر کر پائیں گے استعمال تو یہ موکڈرل دیش بھر کے اسپتالوں میں چل رہی ہے اور سواستی منتری نے سب درجنگ اسپتال میں جائزہ لیا اور کہا کہ موکڈرل کا عدیش یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کورونا کے معاملے بڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پوری طرح سے تیار ہونا چاہیے کوویڈ آنے والے دنوں میں دیش میں نہ پھیلے اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے سبی راجع کے ہیلتھ منسٹر کے ساتھ وستان سے باتچت ہوئی ہے دیش کے انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹر میتروں کے ساتھ بھی باتچت ہوئی ہے اور آج سارے دیش میں جو کوویڈ ٹریٹمنٹ دینے والی سب بھی اسپتال میں موکڈرل کی جا رہی ہے تاکہ ہماری ساری ہسپٹال کوویڈ کیس دیش میں بڑے تو سمپونت طریقے سے تیار رہے تاکہ دیش کے ناغریکوں کو دکت نہ رہے اور اس کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ مل سکے تو ہمارے سوادہ تھا نیتیندر سنگھ اس خبر پر اس بڑی خبر پر جانکاری دینے کے لیے اور چرچہ کر رہے کے لیے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ نیتیندر سنگھ جڑ چکے ہیں نیتیندر جس طرح سے پورے دیش کے اسپتالوں میں یہ موکڈرل کی جا رہی ہے سواستی منتری نے بھی جائزہ لیا اس موکڈرل میں خاص طور پر پہلے تو یہی بتائیے کہ کس طرح سے یہ پورے دیش میں موکڈرل چل رہی ہے آپ کے پاس جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہوں گی کس طرح سے یہ موکڈرل چل رہی ہے دیکھیں موکڈرل صبح شروع ہوئی نو بچ کے پیتالیس منٹ پہ ایک اندریس سواست منتری سبدرجنگ اسپتال پہنچے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے اگر کوئی مریج آتا ہے ان کو ایک طرح سے ایک پرکریا بھی دکھائی گئی کہ ایک مریج آتا ہے اس کا سیمپل ٹیسٹ کے لیے دیتا ہے پھر ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کے بعد ریجلٹ آتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہیں پھر اسپتال میں کے جو بیڈ ہے آئی سیو بیڈ ہے یا پھر جو سامانے بیڈ ہے وہاں پر اس کو لے جاتے ہیں وہ ایک پوری پرکریا تھی چونکہ الگ الگ جگہ پہ ان کو رکھا جاتا ہے لے جائے جاتا ہے تو وہ پھوری پرکریا میڈیا کے سامنے دکھایا گیا اور وہ خود بھی سواستمنتری دیکھے اور اس سے یہ کوشش کی گئی کہ کتنا سمیہ لگتا ہے آئی سیو کی جو بیڈ ہے وہ کتنا تیار ہے جو جنرل بیڈ ہے وہ کتنا تیار ہے آکسیجن کی سویدہ ہے کی نہیں ہے ڈاکٹر پارا میڈیکلز کتنے ہیں میڈسین کی کیا ابلبلیٹی ہے ٹیسٹنگ جو فیسلیٹی ہے آئی ٹی پی سی آئی ٹیسٹ ہے وہ کتنا درست ہے یہ تمام چیز اس موکڈل کے تحت دیکھا گیا ساتھی ساتھ جو کندری سواست راج منتری تھی وہ پورٹ بلیئر میں تھی جہاں جبی پنت اسپتال میں اگارہ بجے انہوں نے وہاں پہ موکڈل میں حصہ لیا ساتھی ساتھ دیس کے جو دوسرے حصے میں جو راجوں کے سواستمنتری تھے وہ اسپتالوں میں گئے اور وہاں انہوں نے جا جا لیا اس کے پیچھے مقصد لالچن جی صرف یہ تھا کہ پچھلے دو سال سے کیونکہ جو جس طرح سے چین پھر یوروپ اور امریکہ ہوتے ہوئے قریب پچیس سے پہتیس دن لگتا ہے بھارت میں آنے میں کوویڈ کیس ماملے کو جو اس سے پہلی ہماری تیاری پھکتا رہے ایک بات اور سواستمنترالے سے کہا گیا ہے کہ جو فیک نیو جاتی ہے جو لوگ افواہ فیلاتے ہیں چاہے سوشل میڈیا کے جریعے یا باقی چیزوں سے اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے لوگ جو آدھیکاری کی جو چاہے ہو بیپ سائٹ ہو یا ٹوٹر ہینڈی لوہ سواستمنترالے کا پی آئی بی کا یا دور درسن کا ڈی ڈی نیوز کا ان کے جریعے جو صحیح سچنائے آ رہے ہیں ان کو سمجھے سنیں نہ کی فیک نیوز پر بسواس کریں کیونکہ کئی لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ تمام پرکریہ آج کی گئی اور اس کے پیچھے مقصد دو ہے ایک تو سرکار کی تیاری ساتھ ساتھ جنتا کے بھی تیاری ٹھیک ہے نیتندرہ آپ نے فیک نیوز کی بات کی تو مجھے ایک بات دھیان آ رہی ہے کئی جگہوں پر دیکھا سوشل میڈیا پر آج رات سے لگنے والا ہے لاؤگ ڈاؤن سات دنوں کا لگنے والا ہے لاؤگ ڈاؤن اس طرح کے فیک نیوز کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ایسی نوبت نہ آئے یہ جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں اس کی تحت لاؤگ ڈاؤن لگانے کی بھی نوبت نہ آئے کبھی اور اس کے ظاہر سے بات ہے لاؤگ ڈاؤن جب لگتے ہیں تو اس سے لوگوں کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے اس کے تحت اسی کی تیاری کے تحت آج کے یہ موگڈرل کا آئیو جن دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم اتنے تیار رہیں کہ کوویڈ ہمارے یہاں پھیلے نہیں اور اگر پھیلے تو اس کا بلکل صحیح سمیہ پر علاج ہو اس کو بلکل سیمیت رکھا جائے اور کسی بھی طرح کی ایسی نوبت لوگ ڈاؤن ٹائپ کی نوبت نہ آئے بہت سے لوگ ہم سے بھی سوال پوچھتے ہیں کیا لوگ ڈاؤن تو نہیں لگیا ایک کال میرے پاس یوروپ سے آیا میرے جانے والے تھے وہ وہاں پر تھے تو ان کو ایک سوشل میڈیا کی جاریے یوٹیوب چینل کے جاریے ان کو پتا چلا تھا کہ بھارت میں لوگ ڈاؤن لگنے والا ہے تو انہیں مجھ سے بات کیا تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ تو یہ لوگ ڈاؤن ابھی لگے گا نہ آگے لگے گا سرکار بلکل بھی لوگ ڈاؤن یا رسٹکشنز نہیں لگے گی صرف اور صرف ایڈوائجری ہے دیسانیردیس ہے سرکار کی اپنی سترکتا ہے ساتھی ساتھ جنتا بھی سترک اس لیے بھی رہے کیونکہ ہم کوویڈ پروٹوکل کا پالن کریں گے تو ہم خود سنکرمیت نہیں ہوں گے سنکرمند دوسرے کو نہیں فیلائیں گے اگر مالیا کسی وجہ سے سنکرمیت بھی ہو گئے تو وہ ٹیسٹنگ کی سویدہ ہے دیس میں تین ہزار پانس سو لیب ہے جہاں آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں آپ کو اسپطال تیار ہے اگر بہت گمبھیر بیماری ہوتی ہے تو علاج کی بےوستہ ہے تو یہ ایک تیاری احتیاط کے طور پر کیا جا رہا ہے لیکن لوگ ڈاؤن جیسے سبد کا اب تو مطلب میں نے ہی نہیں ہے اور نہ ہی نوگ ڈاؤن لگے گا رسٹکسنس بھی نہیں لگیں گے تو یہ جو فیک نیوچ ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہی سرکار نے اب ابھیان چلایا ہے کہ جو آدھکارک ٹویٹر ہنڈل ہے یا بیب سائٹ ہے اس کے جریعے آپ جو ہاں سوچنا مل رہی ہے اس کو مانے اور اپنا ہے ٹھیک ہے ایک سوال اور نیتے اندر کہ جب یہ موق ڈریل کا ایوجن کیا جا رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس میں یہی پر کھا جا رہا ہے کہ کیا پریابت روپ سے ساری سوویدھائیں اپلبد ہیں کیا پریابت روپ سے ہم تیار ہیں تو کیا اگر کہیں کوئی کمی آتی ہے تو اسے بھی چہنیت کیا جا رہا ہے اسے بھی پہچان کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو جلدی سے جلدی دور کیا جا سکے نیتے اندر جب بلکل دیکھئے اس کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے سواست منتری نے کہا کیا راجیوں کو ایک بار تیس ہزار کروڑ روپیا اور ایک بار پندرہ ہزار کروڑ روپیا دیا گیا تھا انفرٹیکچر کے لیے جو کوویڈ سے ریلیٹڈ جو امرجنسی فنڈ تھا کینسرکار کے طرف سے ریلیج کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جلہ سے لے کر کے بلوک اصطر پہ جو انفرٹیکچر ہے اسپتالوں کا جو پی ایسے پلانٹ ہے اوکسیجن کی سویدھا کا اس کو پرمانینٹ رکھا جائے کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی اگر بیماری آتی ہے مہماری آتی ہے تو اس سے نپٹنے میں آسانی ہوگی تو ایک یہ بھی پرکھنے کا آج موقع تھا ساتھی ساتھ سام تک کندری سواست منترالے کے پاس سبھی راجیوں سے فیڈبیک ملے گا کہ کس طریقے سے موق دل ہوا ان کے آٹپوٹ کیا رہے سبھی راجی کندری کو ریپورٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک ویٹھک ہوگی اس پر سمکشہ ہوگی کہ کتنا صحیح پایا گیا یا کیا کچھ کمی رہی اس کے آگے آگے درست کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی بات ہوگی تو آج کی فیڈبیک کا محتوی یہ رہے گا کہ آگے آنے والے دنوں میں اس کی سمکشہ ہوگی جہاں بھی کمی ہوگا آگے اس کو اور درست کیا جائے گا بہت بہت شکریہ نیتے اندر جوڑنے کے لیے اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے اور چرچہ کرنے کے لیے تو ہمارے سمادہ تاریت اندر سنگھ جوڑے تھے اور دیش پر میں جو مارک ڈریل چل رہی ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دے رہے تھے اور چرچہ کر رہے تھے